ہیلو فرنڈز، ویلکم منہ سمارٹ ایجوکیشن اکیڈمی فرنڈز یہاں تک آتے آتے ہم لوگوں نے پردیشوں کی پریبھاشا کو دیکھا پردیشوں کے پرکار کو دیکھا فارمال، انفارمال تو ان کے جو الگ الگ پرکار ہوتے ہیں پردیشوں کے اس کو دیکھا پھر یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ پردیشوں کا سیمانکن کیسے کیا جاتا یا کہہ لیجے پردیشوں کے سیمانکن کا نردھارن کس پرکار کیا جاتا ہے تو اس میں ہم نے فارمل پردیشوں کے سیمانکن کی ویدیوں کو دیکھا اور انفارمل پردیشوں کے سیمانکن کی ویدیوں کو دیکھا تو اب دیکھئے یہاں سے جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ شٹارٹ ہوتا ہے یہ ہے پرادیشی کا سنتولن یا پھر کہہ لیجے ریجنل ایم بیلنس تو چلیے سمجھتے ہیں پرادیشی کا سنتولن کیا ہے تو سب سے پہلے یہ جاننا جروری ہے کہ اس کی جو ایک 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 پریبہشہ ہے وہ کیا ہے کیونکہ دیکھئے نام سے یہ آپ سمجھ گئے پرادیشی کا سنتولن کا مطلب ہے کہ ایک پردیش زیادہ وکسیت ہے دوسرا پردیش کم وکسیت ہے لیکن جب آپ پریبہشہ لکھ کے آ رہے ہوں گے تو تھوڑی سی ایسی پریبہشہ لکھیں گے جو ایکیڈمیک ٹائپ کی ہو نہ کی کومن سینس کے آدھار پر تو بھود رشے کا اسثانک وشلیشن کرنے پر یدی کچھ بھاگ اتی وکسیت اور کچھ بھاگ آ وکسیت ہے تو اسے پرادیشی کا سنتولن کی اسثیت کہتے ہیں یعنی کہ بھود رشے کا مطلب ہے مان لیجے ایک ریجن ہے یا آپ کہہ لیجے کہ یہ ایک اسثان ہے تو چلیے جیسے اگر ہم بھارت دیش کی بات کریں تو بھارت دیش کا اگر آپ ادھیان کریں اور اس کا اسثانک وشلیشن کریں اسثانک وشلیشن سے مطلب ہے کہ آپ الگ الگ جو اسثان ہے الگ الگ جو ریجن ہے ان کا وشلیشن کریں دیکھیں کہ یہاں پر جو پرتیوکتی آئے ہے اس کی کیا اسثیت ہے لوگوں کی ہیلتھ کی کیا اسثیت ہے یہاں پر ایجوکیشن کی کیا اسثیت ہے ادھیوک دھندوں کی کیا اسثیت ہے تو یعنی کہ الگ الگ پردیشوں کا آپ ان درشتیوں سے ادھیان کریں اور اس کے بعد اگر آپ کو ریزلٹ میں یہ پتا چلے کہ کچھ پردیش ایسے ہیں جہاں پر بہت زیادہ وکاس ہوا ہے لوگوں کی اسثیت بہت اچھی ہے پرتیوکتی آئے اچھی ہے لوگوں کو اچھی ایجوکیشن مل لائی ہے ایچ ڈی آئی میں وہ اوپر آتے ہیں اور وہیں پہ کچھ پردیش ایسے ہیں جو بہت پچھڑے ہوئے ہیں اگر بھارت کے سندر میں کہیں تو جیسے ہمارے بیماروں راجے ہیں تو یہ جو اسثیتی آپ کو مل لائی ہے اسثانک وشلیشن کرنے کے بعد اسے ہم کہیں گے پرادیشک آسنتولن کی اسثیتی تو کچھ پردیشوں میں سنسادنوں اور آرثک شکتیوں کا کیندری کرن ہونے سے مان گیا ہے ہمارے دیش میں بہت بڑا ایک شہر جو ہے امرج ہو گیا ہے تو اب جتنے بھی سنسادن ہے سبھی کو یہ ابزورب کر رہا ہے یہاں پہ جتنا بھی raw material ہے وہ جاتا ہے جتنے بھی labor ہیں وہ جا رہے ہیں تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ سارا investment بھی یہی پہ ہو رہا ہے تو اس سے دیکھیں کیا ہوگا کہ یہ جو باقی کے چھیتر ہیں جو پاس کے سمیب ورتی دوسرے چھیتر ہیں وہاں پہ پہ پھر دیکھیں invest करمنٹ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا یعنی نیویش کرنے والا کوئی نہیں رہے گا پھر اس تھیت میں یہاں پہ research ہے innovation ہے یہ ساری چیزیں بھی نہیں ہو پائیں گی تو ایسے میں کیا ہوا یہ پردیش تو خوب وکسیت ہو گیا یہاں پہ پرتی وقتی آئے بھی جاتا ہوگی high living standard ہوگا لیکن پاس والا جو area ہے وہ کم وکسیت ہوگا تو یہی بات کہی جا رہی ہے کچھ پردیشوں میں سنسادھن اور آرثک شکتیوں کا کیندری کرن ہونے سے جو سمیب ورتی بھاگ ہے ان کی وردی اور وکاس نہیں ہو پاتی ہے یا کہہ لیجے روک جاتا ہے بلوک ہو جاتا ہے دیکھیں اگر بھارت کی بات کریں تو بھارت میں اس سمیں نورتھ انڈیا اور ساؤھ انڈیا کے بیچ میں ایسا ہی پرادیشی کا سنتولن دکھ رہا ہے ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ حال میں جب ویت آئیو کا گھٹن کیا گیا ہے تو اس کو لے کے بہت زیادہ ویواد ہوا تھا کہ وہ جنسنکھیا کے کون سے آکڑے پریوک کرے گا یعنی کہ 2011 کے جو نئے آکڑے ہیں ان کا پریوک کرے گا یا پرانے آکڑوں کا پریوک کرے گا دیکھیں اس کا کاران یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں بجٹ ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے دیش کا کچھ بجٹ ہے تو اس بجٹ کا زیادہ حصہ ان پردیشوں کو ملے گا جو پردیش پچھڑے ہوئے ہیں اور جو جو پردیش اپنا وکاس کر چکے ہیں تو ان کو بجٹ کا کم حصہ ملے گا تو ایسے میں ساؤتھ انڈیا پردیش کہہ رہے تھے کہ ہم نے اچھا پرفارمنس کیا ہے تو کیا اس کے لئے ہمیں سجا ملے گی یعنی کہ اگر آپ اچھا پرفارمنس کرتے ہیں تو اور آپ کو ایک طرح سے پروسہن ملنا چاہیے لیکن یہ تو ایک طرح سے سجا کی بات ہو گئی تو اس ساری چیزوں کو لے کے کافی ویواد چھڑا تھا تو اسی لئے یہ جو ٹاپک ہے نورٹھ انڈیا ورسے ساؤتھ انڈیا کا پیپر ٹو کی درشت سے بہت زیادہ امپورٹنٹ تو دیکھیں یہ جو ٹاپک ہے اس کو آپ دو اینگل سے تیار کریے پہلا اینگل یہ ہوگا کہ بھارت میں اس پرادیشی کا سنتولن کے کارن کیا رہے ہیں اور دوسرا اینگل یہ رہے گا کہ پرادیشی کا سنتولن سے کس طرح کی سمسیاں جو ہیں امرج ہو رہی ہیں تو اب دیکھیں دیکھتے ہیں کہ پرادیشی کا سنتولن کے کارن کیا ہوتے ہیں تو دیکھیں کچھ فیزیکل فیکٹر ہوتے ہیں یعنی بہتی کارن ہوتے ہیں اور کچھ گیر بہتی کیا بہتی کارن ہوتے ہیں تو فیزیکل فیکٹر میں جیسے کی جو نیچرل ریسورس ہوتے ہیں کسی ایریا میں بہت زیادہ ہیں کسی ایریا میں بہت کم ہے تو اس وجہ سے ایک پرادیشی کا سنتولن کی اسطھیتی آ سکتی ہے جہاں پہ زیادہ ریسورسز ہیں وہاں پہ زیادہ وکاس ہو جائے گا اسی طرح سے کہیں کی کلائیمیٹ اگر بہت زیادہ اچھی ہے یا کہیں کی سوائل جو ہے بہت زیادہ فرٹائل ہے یا کہیں پہ وارٹر وغیرہ بہت اچھے سے ایو لیبل ہے ایکسی بیلٹی ہے یعنی کی ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کی اچھی سوویدھائیں ہیں لوکیشن میٹر کرتی ہے کہ کس لوکیشن پہ کوئی پلیز ہے اسی طرح سے آلٹیٹیوڈ میٹر کرتا ہے کوئی شیط کٹی بند میں ایسی جگہ پہ پر پردیش ہے جہاں پہ پرمانینٹ جو ہے بہت زیادہ تھنڈ رہتی ہے یا پھر دیکھئے ہمارا جیسے کی وشوت ریکھئے پردیش ہو گئے جہاں پہ بہت زیادہ گرمی رہتی ہے اور پھر بارش ہوتی ہے ہر دن تو اس طرح کے جو پردیش ہیں وہاں پہ کم وکاس ہو پائے گا اور اس کے بجائے جیسے یوروپ ہوا تو ایسے جو پردیش ہیں وہاں پہ وکاس کی سمبھاونا زیادہ ہوں گی تو پھر اسی طرح سے دیکھئے نون فیزیکل فیکٹر میں آتے ہیں ہسٹوریکل فیکٹر جیسے کی انڈیا ہے یہاں پہ اپنیویش وادی اتحاظ رہا ہے بھارت کا تو اسی طرح سے سوشل فیکٹرز جیسے جاتی وغیرہ کی بات آگئی پولٹیکل فیکٹرز کہاں پہ کس طرح کی سرکار رہی ہے وہاں پہ اس طرح کا ڈیولپمنٹ ہوگا پھر دیکھئے ڈائنمک فیکٹرز یعنی کی کسی پردیش وشیش میں کوئی ایسا انڈویشن وغیرہ ہوا جس کی وجہ سے اس پردیش کا وکاس ہو گیا تو اس سے بھی باقی جو پردیش ہیں وہ پچھڑے تائے گئے تو اس سے بھی پردیشی کا سنتولن ہو سکتا ہے پھر تیکنولوجیکل فیکٹرز یعنی کی کہیں پہ تیکنولوجی بہت اچھی ہے ڈیموگرافک فیکٹرز اب کسی پردیش میں جنسنکھیا ہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے لیبر ہی نہیں ہے اور دوسری جگہ پہ کہیں پہ بہت یوہ آبادی ہے تو ڈیموگرافک فیکٹرز بھی پردیشی کا سنتولن کو جنر دیتے ہیں اور ایکنومک فیکٹرز تو دیکھیں جنر دیتے ہی ہیں یعنی کی کہیں پہ نیویش بہت زیادہ آ رہا ہے تو دیکھیں پردیشی کا سنتولن کو دیکھتے ہوئے ہمیں کچھ موڈلز کو دیکھنا ہے تو اسی سیریز میں ہمارا جو پہلا موڈل ہے وہ ہے کوڑ پیریفیری موڈل تو یہ جو کوڑ پیریفیری موڈل ہے یہ دیا گیا ہے فرائیڈ مین کا دوارہ تو چلیے سمجھتے ہیں فرائیڈ مین کا کوڑ پیریفیری موڈل تو پہلے ہم لوگ جنرل وے میں سمجھ لیتے ہیں کوڑ کیا ہے اور پیریفیری کیا ہے تو دیکھیں جب ہم لوگوں نے پرائیمیٹ سیٹی وغیرہ کا کونسپٹ پڑھاتا تو بھی اس طرح کی چیزیں دیکھی تھی یعنی کہ جو ایک کنٹری ہے جو ایک دیش ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا شہر ڈیولپ ہو جاتا یا کہہ لیجے ایک ایسا پردیش ڈیولپ ہو جاتا ایک ایسا ریجن ہوتا ہے جہاں پہ گروت بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ جہاں پہ بہت زیادہ وکاس ہوتا ہے بہت زیادہ دیکھئے پرائیمیٹ سٹی کو آپ یاد کریے یہ پورا جو باقی کا دیش ہے اسے گروت پردان کرتا ہے یعنی کہ باقی کا جو پورا دیش ہے وہ اسی ریجن کے اوپر نیر بھر ہوتا ہے اسی پرٹیکولر ریجن کے اوپر نیر بھر ہوتا ہے تو اب دیکھئے کور پیریفیری موڈل میں بھی لگ بگ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ پورے دیش میں یا کہہ لیجے ایک پورے چھیتر میں پورے بھودرشے پہ ایک ایسی کور وکسیت ہو جاتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ ایکنومک پاور ہوتی ہے ٹیکنیکل پروگرس بہت زیادہ ہوئی ہوتی ہے انوویشن بھی بہت زیادہ ہوا ہوتا ہے نئے نئے وشکار ہو رہے ہوتے ہیں انویشٹمنٹ بہت زیادہ آتا ہے یعنی کہ الگ الگ جو ادیمی ہے جو الگ الگ انترپرنرز ہیں وہ بہت زیادہ انویشٹمنٹ کرتے ہیں تو اس چکر میں کیا ہوتا ہے یہ جو کور ریجن ہے یہاں پہ بہت زیادہ وکاس ہو جاتا ہے اب دیکھئے جو پیریفیری کا مطلب ہے پریتی یعنی کہ جو اس کور کے باہر کے چھیتر ہیں پھر وہ کیا کریں گے تو وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ دیکھیں کیا اپلپد ہوتا ہے راو میٹیریل یعنی کہ کرشی ہو رہی ہے تو اس طرح کا سامان ہے فوڈ پروسیسنگ سے سمبندی سامان یہ بھیج سکتے ہیں یا پھر یہاں پہ مان لیجے کوئی کھان ہے کھنیج پدارس ملتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اپلپد ہیں تو ان ساری چیزوں کو یہ جو ریجن ہے چھوٹے چھوٹے یہ کور پردیش کو بھیجتے ہیں یعنی کہ جو پیریفیری میں ریجن ہے جو پریتی چھیتر میں ریجن ہے وہ کور چھیتر کو راو میٹیریل پروائیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی لیبر اب دیکھئے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ کور میں وکاس ہوا ہے تو یہاں پہ لیبر کی جرورت رہے گی تو یہ لیبر کہاں سے آئے گا یہ لیبر جو آتا ہے یہ پیریفیری چھیتر سے آتا ہے یعنی کہ پرید کے چھیتر سے آتا ہے تو اس طرح سے ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ پورا جو ایک بھودرش ہوتا ہے اس میں یہ کور وکسیت ہو جاتی ہے اور یہ جو کور ہوتی ہے یہ بہت زیادہ وکسیت ہوتی ہے یہاں پہ بہت زیادہ گروت ہوتی ہے اسی لیے یہاں پہ بہت زیادہ نیٹ ہوتی ہے راو میٹیریل کی اور لیبر وغیرہ کی تو یہ جو راو میٹیریل ہے جو لیبر ہے یہ پرید چھیتر سے اس کور میں پہنچتا ہے دیکھئے فرائیڈ مین کا جو موڈل ہے اس میں چار شٹیج انہوں نے بتائی ہے جس کے آدھار پہ انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ کس طرح سے جو پرادیشی کا سنتولن ہے اس کی اسثیتی اتپن ہوتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے جو یہ پرادیشی کا سنتولن کی اسثیتی ہے یا ریجنل ایم بیلنس کی جو اسثیتی ہے یہ کس طرح سے دھیرے دھیرے پھر سماپت ہونے لگتی ہے تو اس کو دیکھئے پہلے ہم فیگر کے مادیم سے پورے موڈل کو سمجھ لیں گے جو چار سٹیجے سے انہیں ہم سمجھ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی جو تھیوری ہے اس کو دیکھیں گے تو دیکھئے پہلی جو سٹیج ہے جو فرسٹ سٹیج ہے وہ ایسی سٹیج ہے جبکہ ایک دیش میں یا کہہ لیجے ایک ریجن میں کوئی بھی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوا یعنی کی کوئی اس طرح کے ادھوک دھندے نہیں ہیں جیسے کہ آدھونیک ادھوک دھندے ہوتے ہیں مینوفیکٹرنگ وغیرہ سے سمبندیت تو کئی سارے دیکھئے پردیش ہیں اور سبھی پردیش میں سامیہ وستہ کی ستھیتی ہے یعنی کی سبھی پردیشوں کا وکاس سمان روپ سے ہوا ہے تو کوئی بھی ایسا پردیش نہیں ہے جس کا وکاس باقیوں سے زیادہ ہوا تو دیکھئے پہلے فیگر سے یہ اس پشٹ بھی اب دوسرے کو دیکھتے ہیں یعنی کی سیکنڈ سٹیج کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں سیکنڈ سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا پردیش ہوتا ہے جہاں پہ مینوفیکٹرنگ انڈسٹری یا وینیرمان ادھوک بہت تیجی سے ڈیولپ ہوتے ہیں جہاں پہ بہت تیجی سے انڈسٹریالائزیشن ہوتا ہے ادھوگی کی کرن ہوتا ہے تو اس کے دیکھیں بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں جیسے کہ کسی پردیش میں سپوز جو سنسادھن چاہیے ان کی بہت اچھے سے اپلپ دیتا ہے جیسے کہ مان لیجے کوئیلا ہوا لوہا ہوا کچھا لوہا ہوا تو ان ساری چیزوں کی بہت آسانی سے اپلپ دیتا ہے کسی ریزن میں تو اس ریزن کا پھر تیجی سے وکاس ہوتا ہے جو کہ دیکھیں آپ کو سیکنڈ شٹیج میں دیکھ بھی رہا ہے تو یہ والا دیکھیں جو ریزن ہے اس کا تیجی سے وکاس ہوا ہے تو یہ کوئر کے روپ میں ڈیولپ ہو گیا یعنی جو ریزن ہے یہ والا یہ والا ریزن یہ کوئر کے روپ میں ڈیولپ ہو گیا اور دیکھیں اس کے آس پاس ہو گیا گا یعنی ب canım جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جو poor ایریا ہے یہ پیریفیری ایریا سے لیبر کو پرابت کرے گا یعنی کہ شرمی کی یہاں پہ آئیں گے کام کرنے کے لیے اسی کے ساتھ جو raw material وغیرہ چاہیے ہوگا وہ ان چیزوں کو بھی یہ core area پیریفیری ایریا سے پرابت کرے گا تو اس طرح سے دیکھئے جو دوسری stage ہے اس میں پرادیشی کا سنتولند کیا start ہو گیا یا کہہ لیجے پرادیشی کا سنتولند کی شروعات ہو گئی کیونکہ دیکھئے جو core area ہے اب یہ تیجی سے develop ہونے لگا ہے اور جو پیریفیری ایریا ہے وہ کم develop ہو پایا ہے یا کہہ لیجے اس کے جو resources ہیں اس کو core area کھیچ رہا ہے core area ایک پرائیمیٹ سٹی کی طرح بڑھتا جا رہا ہے اور جو پیریفیری ایریا ہے وہ shrink ہوتا جا رہا ہے اس کا اتنا جاتا وکاس نہیں ہو پا رہا ہے پھر دیکھئے بات آتی ہے third stage کی تو اب دیکھئے third stage میں کیا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے چیزوں کی demand بڑھنے لگتی ہے یعنی کہ جن چیزوں کا دیش میں اتنا چیزوں کی demand بڑھنے لگتی ہے اور یہ جو core area ہے ہمارا یہ core area ان سبھی چیزوں کا اتنا چیزوں کا اتنا نہیں کر پاتا یعنی کہ پورے دیش میں جتنی demand ہے اس پوری demand کو core area پورا نہیں کر پا رہا ہے تو دیکھئے یہ جو بڑھی ہوئی demand ہے اس کو پورا کرنے کے لیے core area کے پاس میں کچھ sub center کا وکاس ہونے لگتا ہے جو کی core area کے جتنے بڑے تو نہیں ہیں لیکن ان کا size بھی بڑھنے لگتا ہے اچھے خاصے بڑے ہوتے ہیں یعنی کہ کچھ sub center کا وکاس ہونے لگتا ہے تو دیکھئے یہ ہمارا core area ہے اور یہ ہمارے sub center ہیں جو دھیرے دھیرے وکسیت ہو رہے ہیں تو اب دیکھئے اگر ہم دوسری stage کی بات کریں hierarchy کی بات کریں یعنی پدانکرم کی بات کریں تو یہاں پہ ایک ایسا شہر تھا یہ کتنا بڑا شہر تھا جس کے برابر پدانکرم میں کوئی بھی شہر نہیں تھا hierarchy میں کوئی بھی شہر نہیں تھا وہیں پہ دیکھئے تیسری stage میں کیا ہوا کہ یہ والا جو ہمارا core area ہے تو اس سے کہہ لیجے کہ اگلے کرم میں ایک hierarchy میں اگلا کرم بھی آ گیا یعنی کہ دھیرے دھیرے hierarchy develop ہو رہی ہے یہاں پہ دیکھئے کوئی hierarchy دکھی نہیں رہی تھی ایک شہر اتنا بڑا تھا یا کہہ لیجے ایک region اتنا بڑا تھا کہ دوسرے کوئی region اس کے برابری میں تھے ہی نہیں لیکن تیسری stage میں اس region کے برابری میں اسے کچھ چھوٹے region جو ہے develop ہونے لگے تو اس طرح سے جو third stage ہے اس میں جو ہماری core ہے اس کا بھی وکاس ہوا ساتھ میں کچھ sub center کا وکاس ہوا اور جو periphery area تھا اس کا size کم ہو گیا اب دیکھئے بڑھتے ہیں fourth stage کی اور تو fourth stage میں دیکھئے کیا ہوتا ہے جو ہمارا core area ہے وہ تو بنا ہی رہے گا اس کے ساتھ کچھ sub center کا وکاس ہوا تھا اب دیکھئے ان sub center کے آس پاس کچھ un-centers کا بھی وکاس ہونا لگے گا یعنی کہ ان کے بھی sub centers کا وکاس ہونے لگے گا تو جنہیں آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں تو یہ بھی کچھ دیکھئے sub center کا وکاس ہوگا اور ان سبھی کے بیچ بھی لگاتار آدان پردان چلتا رہے گا دیکھئے جو third stage تھی اس میں جو core تھا یہ بھی جو انہیں sub center تھے ان سے کچھ چیزوں کو مگا رہا تھا اور کچھ چیزیں انہیں بھیج رہا تھا یعنی کہ کچھ چیزوں کا یہ نیریات کر رہا تھا ان sub centers کو core area اور کچھ چیزوں کو core area sub centers سے مگا رہا تھا اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوگا اسی طرح کا interaction یہ جو sub centers ہیں ان کے ساتھ بھی چالو ہو جائے گا یعنی کہ دیکھیں یہ تو پہلے سے ہی چلا تھا اب یہ interaction ان sub centers کے ساتھ بھی شروع ہو جائے گا ان والے sub centers سے بھی interaction شروع ہو جائے گا اسی طرح یہاں سے interaction ہوگا تو کہنے کا مطلب ہے یہ سب ہی آپس میں interdependent ہو جائیں گے ایک دوسرے پہ یہ جتنے بھی center ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب ہی center ایک دوسرے پہ depend ہو جائیں گے تو اس طرح سے ایک interdependent ویوستہ بنے گی تو دیکھیں اس طرح سے جو ہماری fourth stage ہے اس میں ایک تو جو peripheral area تھا یہ والا جو peripheral area تھا یہ سماپت ہو گیا دوسری بات ہے کہ کچھ اتریک sub centers کا وکاس ہوا اور اس طرح سے ایک well developed urban hierarchy کا جنم ہوا یعنی کہ دیکھیں well developed urban hierarchy کا مطلب ہے کہ یہ core area ہے جو بہت بڑا ہے اس کے پاس میں پھر کچھ sub centers ہیں اس کے بعد پھر hierarchy میں اس سے بھی چھوٹے کچھ centers ہیں یعنی کہ ایک سب سے بڑا center ہے اس کے بعد دوسرا center ہے اس سے کچھ چھوٹا تیسرا اس سے کچھ چھوٹا چوتھا اس سے کچھ چھوٹا تو یہی hierarchy ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلے ہی سے بتا رکھا ہے تو اب اسی ساری باتوں کو ہم لوگ تھیوری میں دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں پہلی stage تھی pre industrial economy تو کچھ centers تھے اور یہ سارے centers independent تھے یعنی کہ آدم نیر بھر تھے ان کے پاس جو resources تھے اسی پہ ان کی جو چند سنکھیا اس کا گجارہ ہوتا تھا تو یعنی کہ کوئی بھی hierarchy نہیں تھی کوئی پدانکرم نہیں تھا پھر دیکھیں جو دوسری stage وہ ہے transitional economy کی stage تو اس stage میں کیا ہوا کہ ایک single strong center emerge ہوا یعنی کہ ایک بڑا سا center emerge ہوا جسے ہم core کہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کیا ہے کہ جو manufacturing center ہے یا پھر کہہ لیجے جو manufacturing industry ہے اس کا وکاس ہوتا ہے تو ایک طرح سے manufacturing center کے روپ میں بڑھتا ہے اور یہاں پہ جتنا بھی دیکھیں investment وغیرہ ہے وہ سب concentrate ہو جاتا یعنی کہ سارا کا سارا جو investment ہے جو نیویش ہے وہ یہیں پہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی دیکھیں یہ core کے روپ میں emerge ہوتا ہے جس میں کی ایک primate city ہوتا ہے تو ایک core emerge with a primate city پھر دیکھیں آتا ہی ہے third stage تو اب دیکھیں third stage میں کیا ہوا ایک single national center یعنی کہ یہ پورے جو دیش ہے اس کی وردی کے لیے اس کی growth کے لیے single national center کے روپ میں کام کرنے لگا اور peripheral sub centers کا وکاس ہوتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ اسی کے پاس میں کچھ sub centers کا وکاس ہو گیا اور increased regional inequality between core and periphery یعنی کہ دیکھیں جو core area ہے اور جو periphery area ہے اس کے بیچ میں بہت زیادہ پرادیشی کا سنتولن اس تھاپیت ہو جاتا ہے as economy expands more balanced national development occurs یعنی کہ جیسے جیسے دیکھیں پھر آرثیق وردی ہوگی جیسے جیسے آرثیق وکاس ہوتا ہے economy بڑی ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے جو national development ہے یا کہ لیجے جو دیش کا وکاس ہے اس میں balance آنے لگتا ہے یعنی کہ جو پرادیشی کا سنتولن ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے تیسری stage میں اور ساتھ میں دیکھیں جو sub centers ہیں ان کے وکاس کے کاران ایک ایسی urban hierarchy بنتی ہے جو integrated ہے یعنی کہ integrated national urban hierarchy کا نیرماند ہوتا ہے پھر دیکھیں fourth stage ہے post industrial economy تو جو post industrial economy ہے یہ last stage ہے اس میں functionally interdependent urban system بنتا ہے یعنی کہ جتنے بھی یہ sub centers وغیرہ develop ہوئے ہیں core کے آس پاس تو یہ سارے interdependent ہوتے ہیں ایک دوسرے پر نیر بھر ہوتے ہیں اور جو periphery area ہے وہ سمعبت ہو جاتا ہے تو friends یہ چار stages ہو گئیں جو کی fried man کے model میں بتائی گئیں ہیں تو دیکھیں یہ figure آپ اپنے notes میں بنا لیجائے اگر آپ کی books وغیرہ میں آپ کو نہیں مللا ہے اور اس کو آپ exam میں بنا کے آ سکتے ہیں تو friends I hope آپ کو یہ پورا topic سمجھ میں آ گیا ہوگا میں آپ سے request کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو like کریں share کریں and please اس channel کو subscribe کریں thank you friends